ہا السلام علیکم دوستو علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج جو ہم ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں وہ ویڈیو ہے حج سے ریلیٹڈ آہ پرائیوٹ حج جو ہے وہ اس کے جو پیکیجز جو ہے اناؤنس ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ہمارے جو حج کے پیکیجز ہیں وہ بھی آہ اناؤنس ہو گئے ہیں پرائیوٹ کیونکہ گورنمنٹ سرکاری جو حج ہے سرکاری حج کے تحت جو ہے وہ درخواست سے جمع کروانے کی کل آخری تاریخ تھی اکتیس مارچ جو ہے جو گزر گئی ہے تو سرکاری جمع ہو گئی تھی تو اب دیکھیں کہ اس کے اندر کس کس کا نام آتا ہے ویسے ابھی تک ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جو سرکاری داخل ہوئی ہیں ان میں تقریباً سابقی کا نام آئے گا تو اب پرائیوٹ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ نورملی یہی ہوتا ہے کہ جب سرکاری کوٹہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پرائیوٹ کو اوپن کیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی بندہ مہاں سے رہ جائے تو وہ پرائیوٹ میں شامل ہو جائے تو اب پرائیوٹ کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیکجز آگئے ہیں سب سے پہلا پیکج جو ہے وہ سی کٹیگری کا پیکج ٹو جو ہے وہ ہمارا ہاں جب پیکج ٹو کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیلڈ بتائیں گے اور جو پیکج ون ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بعد جو نیکس ویڈیو آئے گی اس میں بتائیں گے تو جو پیکج ٹو ہے اس کے ہم آپ کو بات بتاتے چلیں پیکج ٹو میں جو مکتب ہے وہ سی ہے سی مکتب کے ساتھ ہمارا پیکج ٹو ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مکہ مدینہ اور مکہ میں عزیزیہ بھی شامل ہے عزیزیہ نورمالی شامل ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں آپ نے حاج کے جو دن ہوتے ہیں وہ آپ نے وہاں پر گزارنے ہوتے ہیں تو جی سی کٹیگری کا جو پیکج ہے یہ آپ کو بتا دیں پچیس سے چھبیس جو زکاد ہے اس میں ایکسپیکٹیڈ ہے کہ پلائٹس ہیں وہ ہماری جائیں گے یہ سولہ سترہ جون بنتی ہے ڈیٹ پچیس سے چھبیس زکاد سولہ سترہ جون بنتی ہے یہ ڈیٹ جس ڈیٹ میں لاہور سے پاکستان سے روانگی ہے پاکستان لاہور سے روانگی ہے پاکستان کے شہر لاہور سے سولہ سترہ جون پچیس سے چھبیس زکاد یا پچیس زکاد ہوگی یا چھبیس زکاد ہوگی یعنی سولہ ہوگی یا سترہ جون ہوگی تو آپ جو ہے وہ لاہور سے روانگی کریں گے اور اس میں پچیس سے ستائیس دن کا ڈیوریشن ہے یہ جو وہاں پر سٹے کرنا ہے وہ پچیس سے ستائیس دن کا ہے ٹھیک ہے تو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہ پچیز ان ہی ہوں گے ٹھیک ہے اب ڈیپین کرتا ہے فرائٹس اور شیڈیول کے اوپر کہ اگر وہ ایک دو دن اوپر نیچے کرنے پڑے تو اسیس آپ سے ہو جائیں گے اچھا اب ان کے اندر اس میں آپ کو ملے گا کیا کیا چیزیں کیا کیا اس کے اندر شامل ہیں وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں تو اس میں جناب سب سے پہلے تو اکوموڈیشن ہے جو رہائش ہے وہ آٹھ سو سے نو سو میٹر کا فاصلہ اس کا مکہ بھی اور مدینہ بھی آٹھ سو سے نو سو میٹر یعنی یہ واکنگ ڈیسٹنس یہ ہے یہ تقریبا مطلب جو آپ سمجھ لیں دس سے پندرہ منٹ کی واک بنتی ہے تقریبا تو یہ حرم سے دس سے پندرہ منٹ کی واک پہ ہے مکہ میں بھی مدینہ میں بھی آٹھ سو سے نو سو میٹر فاصلے پہ اور جو عزیزیا کے دس دن ہیں وہ وہیں پہ ہیں وہ تو دس دن آپ نے رہنا ہی رہنا ہے ماں پہ جو حج کے دن حج سے پہلے دو دن اور بعد والے دو تین دن جو ہے اور وہ سارے ملاک ہیں تو یہ مکہ مدینہ کا اس کا جو آجت ہے عزیزیا کے اندر جو بلڈنگ ہے سٹے جو ہے سٹے بلڈنگ کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ حج کے جو ایام ہے اس ان ایام میں عزیزیا کے اندر جو آپ کو سٹے ملے گا وہ بلڈنگ کے اندر ملے گا جو بندے یہ پیکیج اپیل کرنا چاہتے ہیں یہ سی کٹیگری کا پیکیج جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پچیس سے ستائیس دن کا اور اس کی میں نے آپ کو ڈیٹ بھی بتائی پچیس چھبیس زکاد یعنی کہ سولہ سترہ جون ایکسپیکٹڈ یہ ڈیٹ جو ہوگی اس پر فلائی کریں گے اچھا اب اس کے اندر آ جاتے جی مکہ اور مدینہ کی اکومنڈیشن میں نے آپ کو بتا دیا آٹھ سو سے نو سو میٹر عزیزیا بھی آپ کو بتا دیا تری ٹائم کھانا ہے جی ٹھیک ہے یہ جو حج دن ہے حج والے دن جو ہے ان میں تین ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ تین ٹائم کا ویل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ون ٹائم یا ٹو ٹائم والا سین ہوگا تو اگر ہوا تو باقی جو مکہ اور مدینہ کے اندر آپ کے دن ہیں اور عزیزیا کے جو دن ہیں ان میں آپ کو تین ٹائم کا بوفے کھانا جو ہے وہ ملے گا تین ٹائم کا بوفے کھانا ہوگا بوفے کھانا کا منیو جو ہے جو جب پیکنج وغیرہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا آپ جب بوکنگ شکنگ اپنی کروا لیں گے اور جب جانے سے پہلے جب تربیتی کیمپ ہوگا کورس ہوگا تو اس کورس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس بوفے منیو کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں پھر آ جاتا ہے جناب آگے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کونسی ہوگی تو وہ شیرنگ ٹرانسپورٹ ہوگی سیٹ بائی سیٹ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ شیرنگ میں آپ کو ملے گی ٹرانسپورٹ مکہ بھی مدینہ بھی جدہ بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ عزیزیا بھی ٹھیک ہے تو یہ جتنے ایام وہاں پہ ہوں گے ان تمام ایام کے اندر آپ کو شیرنگ کے اندر ٹرانسپورٹ ملے گی پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس میں اور کیا کیا چیز شامل ہیں تو جناب اس میں زیارات بھی شامل ہیں مکہ کی زیارات بھی شامل ہیں کمپلیٹ اس میں مدینہ کی زیارات بھی شامل ہیں ٹوٹل اچھا پھر اس کے بعد حج کی جو کٹ ہوتی ہے مطلب آپ کو احرام اور اس کے علاوہ بیگ اور اس کے علاوہ چھوٹے بیگ بڑے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دی جائیں گی آپ کو حج کے دوران بھی اور حج سے پہلے بھی جو یہاں سے ٹریول کرنے لگیں گے وہ بھی اور ٹریننگ سیشن جو ہے وہ بھی ایک کمپلیٹ آپ کو کروایا جائے گا اچھا اس میں قربانی انکلوڈ نہیں ہوگی اس میں یہ بغیر قربانی کے ہے قربانی آپ نے خود کرنی ہے باقی ساری چیزیں پیکج میں انکلوڈ ہوں گی اب آتے جی پیکج کی قیمت کی طرف کہ قیمت کتنی ہوگی تو جناب سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نے ڈبل بیڈ والا کمرہ لینا ہے یعنی دو بندوں کے لیے جو الکسی اکومنڈیشن آپ نے لینا ہے ڈبل بیڈ کا کمرہ سپرٹ روم لینا ہے آپ نے تو وہ آپ کو ملے گا جی تقریباً سولہ لاکھ پچیس ہزار روپے ٹھیک ہے یہ ڈبل بیڈ کا کمرہ ملے گا آپ کو اکیس ہزار چیز سر پینسٹ ریال کے اندر ڈبل بیڈ کے کمرے کے اندر آپ آرام سے رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈبل بیڈ کے کمرے میں آپ جب رہیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا سپرٹ روم ہوگا اس میں کسی اور کی کوئی جو ہے انٹرفیرنس نہیں ہوگی پرائیویسی آپ کی مکمل ہوگی اس کے بعد آ جاتے جی ٹرپل بیڈ کا یعنی کہ تین لوگوں کا کمرہ جو ہے اگر آپ ٹرپل بیڈ والے روم میں چاہتے ہیں کہ آپ رہیں حج کے دنوں میں تو تین لوگ ایک فیملی کے فار اگزمپل تین لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم میں تو تین والا کمرہ جیئے تو او جناب آپ کو بیس ہزار چھ سو پینسٹ ریال یعنی تقریباً ساڑھے پندرہ لاکھ آج کا جو ریال کا ریٹ ہے اس حساب سے بند رہے ہیں تو یہ بیس ہزار چھ سو پینسٹ ریال میں آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں جی تیسرا پیکیج جو ہے پہلا میں نے آپ کو بتا دیا دبل بیڈ وہ میں نے آپ کو بتایا اکیس ہزار چھ سو پینسٹ ریال تقریباً یہ سوہ سولہ لاکھ روپے بنتے ہیں جو اس کی جو ٹوٹل پرائز ہے وہ دبل بیڈ کا کمرہ جو ہے اور ٹرپل بیڈ کا جو ہے وہ تقریباً ساڑھے پندرہ لاکھ آج کے ریال کے ریٹ کے مطابق بنتے ہیں بیس ہزار چھ سو پینسٹ ریال جو ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب جو چار سے چھ بندوں کی شیرنگ ہے یعنی چھ بندوں کی فیملی ہے تو وہ پورا کمرہ ایک چھ بندوں والا لے سکتی ہے تو اس کو جو قیمت لگے گی وہ لگے گی پونے پندرہ لاکھ لے ہیں چودہ لاکھ پجتر ہزار ٹھیک ہے چودہ لاکھ پجتر ہزار اس سے چارج کیے جائیں گے یہ تقریباً انیس ہزار چھ سو پینسٹ ریال بنتے ہیں تقریباً چودہ لاکھ پجتر ہزار پر بنتے ہیں تو یہ پیکج ہے سی کیٹیگری کا بیلڈنگز کے ساتھ ٹھیک ہے اور تری سٹار ہوتلز کے ساتھ کتنے کا آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ پیکج اویل کریں اور آپ اس پیکج کے اوپر حج پہ جانا چاہتے ہیں اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے نمبر پر رابطہ کریں چھ بجے سے پہلے کال کر لیں چھ بجے کے بعد آپ میسیج یا ویڈسیپ کریں اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لازمی اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بندے باہر سے جانا چاہتے ہیں بیرونی ملک کسی بھی ملک سے جانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکیں جو پاکستان سے جانا چاہتے ہیں وہ بھی کسی بھی شہر سے ہم سے جو جانا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں تو ٹریولنگ ہماری جو ہوگی وہ لاہور سے ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ اجازت